نہیں آتی اس لئے ہم اس میں کچھ نہیں کہیں گے اسلام علیکم ورحمت اللہ میرا نام صالح بن عبداللہ ہے میرا سوال ہے جب نکاح ہوتا ہے تو عورت کی نزبت باپ کی نام کی نزبت سے شوہر کے نام کی نزبت میں آیا تھی تو کیا یہ درست ہے یا فرض ہے یا ضروری ہے باہر نے بہت اچھا سوال کیا اور یہ بہت عام ہے اور یہ بہت بڑی غلطی اپنے آپ میں نصب بدل دیتے ہیں ہوتا یہ کہ جیسی لڑکی کی شادی ہوتی ہے باپ کا نکال کے شوہر کا نام لگا دی جاتا ہے یہ غیر شریع اور غیر اسلامی ہیں یہ غیر شریع اور غیر اسلامی ہیں اس کا نہ آڑنا اور سرنم چینجھوں گا نہ اس کے باپ کے جگہ اس کے شوہر کا نام لیں گا دونوں بھی غلط ہے بہت سی بار تو نکاح میں آئی جیسا کہ میں سید ہوں میری بیوی آتی اس کا سرنم ہٹاؤ اور لگا دو ولے سید فلاں غلط بالکل غلط یہ نصب بدلنا ہے عقامہ نے بالکل یہاں اور اب تو انڈین گورنمنٹ نے بھی وہ کر دیا معلوم آپ کو پین کارڈ میں لکھتے ہیں شادی شدہ بھی ہو تو باپ کا نام لکھو شوہر کا نہیں اب واپس ریورس آ رہا ہے سارا معاملہ چونکہ ڈیوورس ہو سکتی ہے طلاح ہو سکتی ہے نا اب طلاح ہو گئی تو اب کتنے ڈاکیمنٹ میں مٹھائیں گے شوہر کا نام کتنوں میں مٹھائیں گے بتائیے اسلام یہ کہتا ہے کہ اس کا سرنم وہی ہوں گا جو اس کا تھا اس کے ساتھ اس کے والد کا ہی یہ الگ بات ہے ڈاکیمنٹیشن میں اگر فادر's name اور husband's name تو الگ بات ہے نام لگانا وہ نام تبدیلی میں نہیں آئیں گا والد کا یا شوہر کا نام لکھو وہ ایک الگ بات ہے لیکن سیریس سے سرنمی چینج کر دیتے ہیں اس کا سیدھا نکال کے بولے اب انہوں فلا تھے تو انہوں شوہر کے نام سے ہو گئے اب ادھر آئے تھے تو خاند ادھر آئے تو سید ہو گئے نہیں جو تھے وہی رہیں گے کچھ ضرورتی خانونی دعو پیش کے لئے کہ شادی ہو گئی بولکیٹ سیٹیفیکٹ ہے تو شوہر کا نام آ سکتا ہے لیکن والدیت چینج نہیں ہوں گی کبھی بھی یاد رکھیے ٹھیک ہے تو لہٰذا بی بی کا سرنم بدلنا شادی کے بعد یا باپ کا نام سریس اٹھا کے اپنا نام لگانا یہ بالکل درست نہیں غیر شریع ہے تو لہٰذا اس کا نام وہی رہیں گا اس کے والد کے نام کے ساتھ رہیں گا ہاں ضرورت ہو کہتا ہے ڈاکیمنٹیشن میں ہو سکتا ہے لیکن سرنم تو اس کا کسی بھی حال میں نہیں بدل جائیں گا